موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر اور خیریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوشحال رہیں آباد رہے ہیں انہی دعاوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میرے کیچن میں کیا بن رہا ہے آج میرے کیچن میں بن رہا ہے مٹھا آج جاتے ہیں اس کے انگریڈینز کی طرف اور میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس میں ہم کیا کیا یوز کریں گے اس میں میں نے لیا ہے تقریباً کھویا 1 kg کارٹس لی ہیں 1 kg کاسٹر شگر لی ہے میں نے 1 cup ڈرائیڈ ملک لیا ہے 1 cup کنڈنس ملک میں اس میں یوز کروں گے تقریباً 2 ڈیبل سپون گرین کارڈمنز میں نے لے لی تھیں 6 سے 8 ایدر اور اس طرح اسے میں نے کرش کر لیا تھا دیسی کی ہے 2 ڈیبل سپون آلمانڈز ڈ پسٹاشیو ڈیبل سپون چلیں آجاتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف 1 ڈیبل سپون ہم اس میں دیسی کی ایٹ کریں گے اور 1 ڈیبل سپون ہم روک لیں گے گاجریں ہم اس میں ڈال دیں گے بس اب ہمیں گاجروں کو اتنا بھوننا ہے کہ اس کا تمام پانی ڈرائے ہو جائے گھی ڈال کے بس ہمیں اسے ہائی سلم پر اس کے پانی کو خوش کرنا ہے 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو تقریباً بھول لیا ہے یہ دیکھیں گاجروں کا کلر ماشاءاللہ سے کتنا زبردستہ آیا ہوا ہے اب اس اس پیش پر ہم لوگ اس کے اندر شوگر آٹ کریں گے بس مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے آپ مکس کیجئے بس چینی اپنا پانی چھوڑی گی بوسی میں انشاءاللہ یہ گاجریں ہماری گر جائیں گی بس اس آپ کور کر دیجئے یہ دیکھیں بس یہ almost done ہے اب اسے پیش پر آکے ہم لوگ اس کے اندر درائے ملک ایڈ کریں گے بس اسے بھی اچھی طریقے سے آپ ملالی جئے یہ دیکھیں چھوڑا بہت پانی ہوگا چھینی کا وہ بھی انشاءاللہ کھالا پتم ہو جائے گا وہ اس کے اندر دائے ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر کتنا زبردست اور شاندار آیا ہے اس کا بس آپ کو اس کا پانی بلکل خوش کرنا ہے پانی اس کے اندر بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں بس دو سے تین منٹ اسے ہمیں اور پکانا ہے اور یہ دن ہوگا فلم آپ کو درمیانی رکھنے ہی ہے تیز آنچ پر نہیں بنانا ہے اور نہ ہی بہت ہلکی آنچ پر نارمل فلم لکھنے ہی ہے یہ دیکھیں بس جی یہ دن ہے اب میں اس کو سائٹ پر نکالتی ہوں اور نیکس پروسیجر آپ کو بتاتی ہوں اب میں آپ کو اس کا سیکنڈ سٹیپ باتاتی ہوں ایک چمچا گی میں نے گاجو میں ڈال دیا تھا اب ایک چمچا جو گی بچا تھا دیسی گی اب وہ میں اس میں ڈالوں گی گین کارڈموم جو کرش کیپ کی وہ بھی اس میں ڈال دیجے اور جو ہمارا کھویا تھا اب وہ اس میں ڈال دیں گے ہمکا اب بس ہمیں اس طریقے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے اس کو چار سے پانچ منٹ کہ یہ میلٹ ہو جائے جب یہ میلٹنگ پوزیشن میں آ جائے گا پھر میں آپ کو اس کا نیکس پروسیجر بتاتی یہ دیکھئے اس طرقے سے یہ میلٹ ہو جائے گا کھویا ہمارا بس اب اس سٹیج پہ آکے ہمیں اپنا کنڈنس ملک اس میں ایڈ کرنا ہے اب ڈال دیجے کنڈنس ملک اس کے اندر کنڈنس ملک میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں بس اب اس طقل آپ کو چمچا چلانا ہے فلیم میں نے لو رکھی ہوئی اس کی ہائی فلیم پہ آپ اسے نہیں بنائیں گے مرنہ کھویا جل جائے گا اس لئے آپ اس کو لو فلیم پہ بنانا ہے یہ دیکھئے بہت اچھی طریقے سے یہ ملک ہو چکا ہے خویا آپ اچھی قوالٹی کا یوز کیجئے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے زبردست سا تھک ہو چکا ہے یہ بس ہی ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ آکر ہم نے جو گاجریں سائیڈ میں رکھی تھی بنا کے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھئے ساری گاجریں ہم اس میں ڈال دیں گے فلیم آف کر چکی ہوں میں گاجر اور خوئی کو بس مکس کرنا ہے اس طریقے سے اچھے سا آپ مکس کر لیجے خوئی کو اور گاجر کو آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیجے یہ دیکھئے بس یہ اس طرح سے کرنا ہے چلیں میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے بتاتیوں یہ میں نے مول لیا ہے اور اسے گریز کر لیا ہے اب میں سارا اس کے اندر ڈال دوں گی اس طرح سے آپ سیٹ کر لیجے یہ اچھی طریقے سے اس کو آپ سیٹ کر لیجے چلیں پسٹیشو سب ڈال دیجئے آلمانڈز بھی اٹ کر دیجئے سات سے آٹھ گھنٹے میں یہ جم جاتا ہے لیکن میں اس سے اوورنائٹ کے لیے رکھوں گی جم آنے کے لیے پھر میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاؤں گی الحمدللہ یہ دیکھئے کیلٹ کا لکن ہمارا رڈی ہے اوورنائٹ میں اس کو رکھ چکی تھی اور اب دیکھئے میں نے آپ کو نکال کے دکھایا ہے اب میں اس کے سلائسز کٹ کروں گے اور آپ کو پھر دکھاتی ہوں کہ یہ کس شیپ میں آپ جس شیپ میں چاہے اسے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے پیزا کٹر لے لیا ہے آپ چاہے تو نائیو بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں جیسے مرضی چاہے آپ اس کے سلائس کٹ کر لیجئے جس شیپ میں آپ کو پسند ہو آپ اس شیپ میں اس کے سلائس کٹ کیجئے یہ دیکھئے بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ بس یہ کہ آپ اس کو جمانے کے لیے اوور نائٹ رکھیں گے تو یہ بہت اچھا جم جائے گا ایسے جس شیپ میں آپ چاہیں جس شیپ میں آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے عالی اس کا ٹیسٹ ہے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے بہت مزیدار بنا ہے اوور نائٹ اس کو میں نے رکھا تھا جمانے کے لیے ویسے تو یہ سات آٹھ گھنٹے میں جم جاتا ہے لیکن آپ اسے اوور نائٹ رکھیں گے تو یقین کیجئے یہ بہت اچھا جم جائے گا اور ذائقے دار اور زبردست کیرٹ کا میٹھا تیار ہے اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر مجھ سے وہ کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی فرمائش جل از جل پوری کروں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پاس ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا انشاء اللہ تعالی بہت جلد آپ سے دوباروں ملوں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ